رحیم مہدر مساتح زکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو اسلام علیکم میری تفریر کا عنوان ہے زیابتیس کا آنگی دن دنیا بر میں زیابتیس سے بچاؤں کا آنگی دن چودہ نومبر کو ملایا جاتا ہے یہ فریڈ بینٹنگ کا یوم پیدائش بھی ہے جنہوں نے انسلین ایجاد کی اس دن کا بنیادی مقصد زیابتیس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے دنیا بر میں ترٹی فور کروٹ سے زائد افراد اس مرض میں مبتلا ہے اور جا بہاپ ہونے والا ہر پانچ واپر زیابتیس میں مبتلا ہوتا ہے چوبہ کی بیماری سے ہر آٹھ سیکنڈ میں ایک شخص کی موت واقع ہو رہی ہے ایک شخص کی موت واقع ہو رہی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں زیابتیس کے مریضوں کی دردار دیر کروٹ سے بھی زیادہ ہے دیابیتس کے حوالے سے پاکستان دنیا بر میں ساتھویں نمبر پر ہے دیابیتس ایک طویل مددی صحت کی خرابی ہے جو اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جسم کی طرح خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میہون میں گلوکوز کی سطح بلند ہوتی ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب جسم یا تو کافی انسولین نہیں بناتا یا انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کرتا جب انسولین کی ناکافی پر دوار ہوتی ہے یا خور یہ انسولین پر ردعمل زاہر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو خون میں شگر کی زیادتی جسم میں رہتی ہے جس سے دیکھیں کہ اہم مسائی جیسے گھڑے کی بیماری مرض کل اور وقت کے ساتھ بینائی کا نقصان زیابیتس کے اقسام قسم ایک زیابیتس ٹائپ ایک زیابیتس ایک خودکار مدافعات کے ذریعے لائے جاتا ہے جو جسم کو انسولین بیدا کرنے سے روٹتا ہے ٹائپ ایک زیابیتس تقریباً دس سے پانچ پیسد لوگوں کو متاسک کرتی ہے یہ بچوں نومڑوں اور نوجوانوں بالےوں میں ایک عام تشخیص ہے قسم دو زیابیتس ٹائپ دو زیابیتس میں جسم انسولین کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور بلڈ شگر کی سطح کو معمول پر نہیں رکھ سکتا یہ وقت کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور عام طور پر بالےوں میں اس کی تشخیص ہوتی ہے چونکہ علامات نمائی نہیں ہے اس لئے خون میں شگر کی سطح کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے زیابیتس کی ابتدائی علامات اچانک وزن میں کمی پیشاپ کی قصت گوک اور پیاس میں اضافہ خوشک اور قدلی جلد انتہائی تقاوت ترزی زندگی میں تقدیلیاں اس بیماری کے آواز کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے جیابیتس کے قسم دو کو ترزی زندگی میں تقدیلیوں سے روکا جا سکتا ہے اضافی وزن کم کریں جسمانی طور پر زیادہ متحرک ہو سہد مند پودو کی خورابتائیں عدویات اور نگران کریں شکریہ